بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین پروران پرنڈی والی صاحب میں ہوں آپ کا مذبان محمد حسین ناظرین آج کے پروران میں ہم بات کریں گے سیر کے حوالے سے بڑا مشہور چملہ ہے کہ جان ہے تو جہاں ہے ناظرین اس کے لئے ناظرین آج ہمارے مہمان ہوئے سبزدہ اتیق احمد رضا جو کہ پاکستان میں اور بینوں میں ممالک میں مریضوں کا علاج کر رہے ہیں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں سبزدہ اتیق احمد رضا لاظرین پرنڈی سے ہیں اور لاظرین پرنڈی سے انہوں نے دوسرے ممالک میں پاکستان سے بہت جا کہ انہوں نے پاکستان کا انام گوشن کیا ہے لاظرین پرنڈی کا انام گوشن کیا ہے اتیق احمد رضا صاحب سب سے پہلے آپ کو پروران پرنڈی والی خوش آمدید کہتے ہیں آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے طرح کی تعلیم کہاں سے حاصل کی سب سے پہلے پر جی بہت شکھ گیا آپ کے تقویت ٹیوی چینل کا اور اسیم جنجیوئر بھائی آپ کا بہت شکھ گیا کہ آپ نے عزت بکشی اور مجھے اپنے پروران میں بلایا سٹارٹنگ کی تعلیم ہمارا اجمل تک دیا کالیج ہے یہاں پر ڈاورپنڈی میں ہی میری روم میں وہاں سے ہے ہماری ہمارا ڈی یو ایم ایس ڈیپلومو اپ یونانی میڈیکل سائنسز کا ڈیپلومو اپتا ہے یہ چہ سال کا بہت ہے یہ الحمدللہ میں نے یہاں سے کمپلیٹ کیا ہے کمپلیٹ کیا ہے میں نے دو ہزار ایک اس کے بعد میں نے الحمدللہ اپنی پیکٹس سٹارٹ کی یہی ریولپنڈی سے تقریباً چھ سال سات سال میں نے یہاں پہ الحمدللہ اپنا مطب کیا اس کے بعد پہ در وسیم بھائی میں یو ای چلا گیا دو ہزار آٹھ میں میں نے یو ای شارجہ سے جو ہے نا اپنا کلینک سٹارٹ کیا اور الحمدللہ پھر اس کے بعد چلتے چلتے آج شارجہ میں کلینک ہے پھر اس کے بعد ابو زیبی سٹیٹ ہے وہاں پہ علین کے اندر ہمارا کلینک ہے اور ابھی انیشیلی یہ تین ماہ پہلے جو ہے ہم نے تیسرا مطب سٹارٹ کیا ہے وہ مصفہ میں سٹارٹ کیا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے مجھے کہ آپ نے پاکستان کا اور دعوال پھنڈی کا نام آپ بائل کے موالے پہ اندرشن کر رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے تعلیم اصل کی لیکن ترچوں کے سکھنے کی چیز ہے یہ بغیر پیکٹیکل کے انسان کو سمجھ نہیں آسکتی انسان سمجھ نہیں سکتا تو آپ کے وہ کون سے اساتھ ہیں جن سے آپ نے ترچ کی تعلیم سکھی ہے پیکٹیکل کی طورت سکھی ہے آپ نے بلکل بھی الحمدللہ اساتھ سا کی مہربانی سے آج الحمدللہ اگر میں کسی مقام پہ ہوں تو وہ میرے اساتھ سب کرام کا ہی جو سارا سلسلہ ہے کہ ان لوگوں کی شفقت ہے مہربانی ہے جو آج ہمیں اس مقام پہ ہیں پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی لوگ تو سب سے پہلے جو میرے یہاں پہ استاد ٹپ کے حوالے سے ہیں وہ پروفیسر عبدالنفی صاحب شاہ صاحب ہیں ٹھیک ہے ان کی مہربانیوں سے الحمدللہ اور پھر اس کے بار ٹپ نفلی کے حوالے سے بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا پھر میں نے ٹپ نفلی کے حوالے سے بھی تعلیم اصر کی وہ ہمارے استاد محترم ہیں قبلہ سید سکلین شاہ صاحب خالی اور حاشمی اور پھر اس کے بعد میں نے تیسرا حجامہ کے حوالے سے بسم اللہ وہ بھی ہمارے استاد ہیں تو خافظتہ اور ایمان صاحب ہیں یہ ہمارے استاد کرام ہیں آج ان کی بدولتی ہمیں اس مقام پہ ہیں سارا کریٹ جو ہے وہ ہمارے استاد کرام اچھا اب آپ چلتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ پنڈی اسلامبار میں باہر کا موسم آ جائے تو پولن انرجی ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے اس کے حوالے میں کچھ بتائیں اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں جی جی بالکل بسیق ہے یہ رابن پنڈی اسلامبار جو سیٹریز ہیں ہمارے ہیں یہاں پہ جیسے ہی بہار سٹارٹ ہوتی ہے پھول کھلنا شروع ہوتے ہیں تو سب سے بڑا پربلم یہ آپ کے لوگوں کے لئے یہ پولا نے رکھی گیا تو الحمدللہ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی وہ ویسینیشن اور بہت کچھ سارا سب سے چلتا ہے لیکن میں آج اپنے ناظرین کے ساتھ چھوٹا سپورٹ پیش ہے انشاءاللہ یہ موسم ہیں اور اس موسم کے حوالے سے یہ پربلم بہت زیادہ ہے لوگوں کے کام آئے گا اس نے تین چیزیں ہیں آپ نے ایک لونگ لے جائیں صرف ایک لانہ لونگ کا اور پھر اس کے بعد دو انچ کا ٹکڑا داپ چینی کر لے گا اور ایک موٹی کالی الائچی دینی ہے جو کہ گرم مسالے کے اندر ہوتی ہے یہ تین چیزیں لے کے آپ نے دو کپ پانی کے اندر اس کو بوائل کر کے وہ کیوہ سا بناتے آپ میں پی لے گا اور اگر اس میں براؤن شوگر ڈالیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور ایک اور چیز کی ساتھ ہی تصریح کر دوں جو لوگ بلیڈ پیشن کے مریض ہیں وہ کالی الائچی نہیں جا لیں گے وہ سبز الائچی جا لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت جلدی افاقہ رہے گا اور پورا دن جو ہے نا یہ جو اس قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو یہ پولنگ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے الیرجی ہوتی ہے وہ لوگ بہت سکون ہیں ان کا ٹائم گزرے گا اس کہوے کے ساتھ تو دن میں دو دفع یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تو حجامہ کروانا چاہئے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں مسلم بھائی میں جو ہے وہ ابھی اپنے ناظرین کے لئے تھوڑا مفتصرن اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ چیز بہت ایزیل ہی سمجھ آجے کہ حجامہ بیسکل ہی ہے کیا حجامہ مطلب الحمداللہ سنت رسول سنت نبی اور حدیث شریف کے اندر پورا ایک باب الحمداللہ بخاری شریف کے اندر اس حوالے سے موجود ہے باب الحجامہ کے حوالے سے ٹھیک ہے تو علمی بحث میں تو بہت ہم دون تک نکل جائیں گے مختصرا یہ کہ حجامہ کے حوالے سے جب بھی کوئی ٹاکسین خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے کوئی زلیلہ مواد خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو ہم حجامہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے ذریعے اس ٹاکسین کو اس زہر کو جسم سے نکال لیتے ہیں اور الحمداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شادہ پاک کے مطابق کمر کے اندر ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پہ ستر بیماریوں سے شفاہ ہوتی ہے اگر مہا پہ حجامہ لگا دیا جائے تو ستر بیماریوں سے شفاہ ہوتی ہے اچھا اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ لیکن یہ بیماری میں ایک کام کیسے کرتا ہے اس کے حالے سے میں بتا دیا دیکھیں نسیم بھائی جیسے آپ کو ایک چھوٹی سی سمپل سی مثال کے ذریعے سمجھتا ہوں اگر کسی برطن کے اندر ہم پانی رکھیں اور اس میں کوئی چیز دال دیں لائٹ میں ٹی ریٹ پلائے تو وہ کثیف چیز ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے تنوے کے بیٹھ جائے گی برطن کے نیچے چلی سیم ایسی الحمدللہ جیسے اللہ پاتھ نے ہمارا جسم بنایا ہوا تو ہمارا جو تلوہ ہے یا نیچے کا حصہ ہے وہ ہماری کمہ ہے انسان کے جسم کا حصہ وہ کمہ کا بنتا ہے ٹھیک ہے تو جو ٹاکسین ہوتی ہے جو زہریلہ مواد ہوتا ہے وہ بلکل نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں انٹی بارٹیک کھانے والی عدویات کچھ بھی آپ استعمال کرنے اس بیکٹیلیا کو اس وائرس کو وہ فوراں سے کٹنے کرتی بہت لمبار سا درکار ہوتا ہے دمائیوں کا استعمال کرنے کے بعد جبکہ ہجامہ ایسی چیز ہے جب ہم کپ لگا دیتے ہیں اور وہ خون کے اندر جو جلسین جو ٹاکسین شامل ہے اس کو ہم وہاں سکھیں لیتے ہیں تو ایسا زبردست طریقہ الحمدللہ نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اور سمجھا دیا کہ اس طریقے کے ساتھ ہم اپنے جسم کا زیریرہ موار ٹاکسین اور تمام جلسین ہم کھیج کے پائے نکال دیتے ہیں اس سے فوراں شفا ملتی ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو سپیشلائزیشن ہے آپ زیادہ پر علاج کون سے مویزوں کرتے ہیں آپ کی سپیشلائزیشن کس میں ہیں میرا رسیم بھائی شروع سے ہی جو سلسلہ چلا یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی یو اے کے اندر سعودیہ کے اندر امان کے اندر قطر کے اندر وہ الحمدللہ زیادہ میرا بے اولادی کے حوالے سے چلا تو الحمدللہ اب تک یہی سلسلہ چل رہا ہے تو اسی میں ہمارا سپیشلائزیشن بھی ہے اور سارا سلسلہ اسی حوالے سے زیادہ توجہ بھی اسی طرف ہوتی ہے ہمارے پاس پیشن پیشن پی 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 پاکستان کے اندر بھی اسی حوالے سے آتی ہیں اچھا آپ یہ بتائیں بے اولادی کا مرض جو بڑھنے کی وجہ خات ہیں اس میں سب سے پہلے ہم بے جاربی کو لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہماری خوراک کے حوالے سے ٹھیک ہے ملاوٹ زیادہ خوراک کھا کھا کے پھر اس کے بعد مرغن کھانے ٹھیک ہے بہت زیادہ آئیری چیزوں کا استعمال اور دنی خالص چیزیں بہت زیادہ کم استعمال کرنا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جو مادہ حیات ہوتا ہے وہ بہت کم بنتا ہے یا کمزور بنتا ہے پھر یہ آگے چل کے اس پرولم میں سلسل جائے جائے تو آپ نے کیا مشکہ جائے نیچرل جو بزائیں جو فروٹ وہ درہ استعمال کرنا جائے بلکل ایسی ہے آپ کی بہت اچھی ہے پھوٹ جوسیز بجائے زیادہ استعمال کیا جائے سیرے بجائے زیادہ استعمال کیا جائے اور پھر اپنے ملدے آپ کا ملدہ ٹھیک ہوگا تو آپ سارا جسم بہت آج آپ پتہ ہے کہ مشینی دور آگیا ہے ہم لوگ زیادہ بیٹھ کر کام پھر کرتے ہیں زیادہ وقت بیٹھ کر 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 جاتا ہے تو آفیس میں بھی بیزا ہوگا رہے تو ایسی لگنگ کیا مشاہد لگے کیا کم کون سی چیز استعمال کریں جا ان کے حال مہدر اچھا اثر پڑھ جی فاسٹ فون تو دیکھیں حسین بھائی کہ زہر ہے آپ کہ لیں کہ یہ پوائزن ہے اور بہت زیادہ آج کل کے دور میں ہماری زندگی کے اندر یہ ایسا شامل ہو چکا ہو ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اس سے جو ہے وہ نہیں بچ سکتے نہیں بچ سکتے اس کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو مورننگ بات بہت ضروری ہے مورننگ میں بات کیا جائے اس کے بعد دن کے کھانا جو ہے وہ کام کھائیں کوشش کیا جائے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آفیس میں لوگوں کا بیٹھنے کا کام ہے آفیس میں لنچ جب آپ کرتے ہو کوشش کریں فوڈ کے ساتھ لنچ کریں سیلڈ کے ساتھ لنچ کریں کھانا کام کھائیں سالن کام کھائیں اور یہ چیزیں خاص طور پر برگر پیزا وغیرہ تو نہ ہائیں تو اچھا ہے اور ان کی جو آگے آپ کے مدے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں پھر آگے آپ کے جسم کے اثرات بخل زیادہ نقصان دے اچھا آپ نے اپنی علاج کا ذکر کیا کہ آپ بے اولاد کا علاج کرتے ہیں کوئی ایسی کسی نامور بندے کا کسی ایسی شخصیت کا آپ نے علاج کیا ہو اور اولاد نے اولاد کے نمت سے نوازہ ہو ایسا کوئی آئیش ایسا آپ کے دین میں جی میرا زیادہ ٹائم جیسے ابھی میں ذکر کیا پاکستان کیا نہیں ہے لیکن ایسا میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہوں ہمارے اشارجہ میں تھا یہ سن دو ہزار نو ٹی بات ہے وہاں پہ ایک سٹیٹ ہے راس الخیمہ راس الخیمہ کا ایک علیہ ہے ادن مشہور لئے تو ادن کے گورنر ہیں ان کی وائف کا مسس کا علاج کیا وہ بے اولادی کا پابلم تھا پانچ سال سے ان کے ہاں اولاد نہیں تھی تو ان کا ٹریٹمنٹ کیا اور اللہ بات نے اولاد سے نوازا پھر اس کے بعد انہوں نے بہت عزت اور اکرام سے نوازا گورنمنٹ جو ہے وہ طبق فروب کے لئے کیا ادمات کر رہی ہے یا جو ادمات کر رہی ہے آپ ان سے مطمئن ہیں نہیں جی مطمئن والی بات تو خیبر نہیں ہے کیونکہ ہمارے شعبہ تک کے ساتھ اگر تو میں یہ الفاظ استعمال کروں کہ بالکل سوتیلوں جیسا صروق ہے تو وہ چیز ہم کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ پنجاب ہیلس کیئر کمیشن کے نام سے جو ادارہ شروع ہوا ہے ان کا اچھا کام ہے انہوں نے کافی زیادہ اس حوالے سے کی ہے خاص طور پر جو عطائی حکیم ہیں ان لوگوں کے حوالے سے بہت اچھا کام ہو ہے وہ چیز قابل تعریف ہے باقی طب کے فروغ کے حوالے سے میں اپنے طور پہ بالکل مطمئن نہیں کہ گورنمنٹ کا کوئی اقدام اس میں نہیں ہے کہ ہمیں جیسے ابھی ہم باہر کے ممالک میں کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں کسی قسم کی کوئی سر پرستی ہے اچھا آپ جی اپنائیں کہ گورنمنٹ سوریات دینی چاہیے خاص طور پہ جو لوگ مطبئل آکے اپنا کام کر رہے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ ان کو سوریات اور خاص طور پہ ایک چیز کا میں ذکر کروں گا جو کہ میں کبھی سوچا تھا کہ کوئی اس طرح کا پلے خام مجھے ملے گا تو میں لازمی کہوں گا کی کیونکہ ہمارا جو حکمت کے حوالے سے طب کے حوالے سے گورنمنٹ لیول پہ دیسٹک ہسپٹل میں صرف ایک سیٹ ہوتی ہے جو سرکاری جو کی سیٹ ہوتی ہے تو میرا جو ہے آپ کے پیر فارم کے توسط سے یہ مطالبہ ہے کہ ان سیٹوں کو تھوڑا سا بڑھایا جائے پورے پاکستان میں صرف 156 سیٹ بہت کام ہے اگر اس حوالے سے کچھ سلسلہ ہو جائے گا تو یہ بہت اچھا ہے پاکستان کہ جو حکمات رات ہیں عقین ہیں انہیں اسفطار میں مزید سیٹوں میں اضافت ہوتی ہے جی ڈسٹک میں ایک سیٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر اضافہ ہونا بہت سے بہت اچھا بلکل ہونی چاہیے میرا خیال ہے وہ اختیاری مزامین میں آتے ہیں لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لازمی نساب کے اندر بھی ہائیجین کے آوازے سے صحت کے آوازے سے لازمی طور پر مزامین کو شامل ہونا چاہیے اچھا بہت یہ بتائیں کہ جو انگریزی عدویات ہیں اب چونکہ ایک جو آپ کیا سمجھتے آئے کہ انگریزی عدویات کی بنسبت یہ زیادہ مفید کس طرح ہے ایک تو پروسی میں جو انگلیش عدویات کے سائیڈ افیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اب جو لوگ انگلیش عدویات کے سائیڈ افیکٹ سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے ایک لازم پہنچ جا ہماری ایک مر کی طرف پھر ہوتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو نیچرل طریقہ کار ہے نیچرل طریقہ علاج ہے اس میں زیادہ فائدہ ہے یہ علاج مہنگا آپ سمجھتے ہیں یا کوئی تھوڑا ریز نیول ہے دیکھیں مہنگا یا سستہ اگر ہم ایک سائل پہ رکھیں اگر ایک بندہ حکیم ہے اور وہ کوالیفائی ہے ضروری نہیں ہے کہ مہنگی دوائی میں شفا دیں یہ حکیم کے اوپر طبیب کے اوپر ڈاکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کا علاج سستی دوائی سے بھی کر سکتا ہے تو ضروری نہیں ہے سستی دوائی کے مدر دی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اگر فرض کریں مجھے بخار تو وہ تھرمومیٹر لگا گے چیک کرتا ہے اگر آپ کے باس میں آل رہتا ہوں اور میں کہ مجھے بخار ہے تو آپ کے سا ایس ایس آلہ ہے کہ آپ اس چیک کر کے مجھے کہ بخار ہیں بلکل یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ جدید ٹپ ہے یہ اب آپ کے سوال کے مطابق یہ بخار کا پتہ چلانے کے لئے تھرمومیٹر کا استعمال جائے اور پھر جب کسی بڑے مرض کی تشخییز پر نہیں پڑ جائے تو پخور مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروانے یہاں تک چلیس چلیس پچاس پچاس ہزار اوپے کا ایک ٹیسٹ یو ہے نا وہ بھی اور ورحی بنوں کو لکھ کے دے دے تو ہمارا الحمدلللہ ٹپ کے اندر شروع دن سے جو سلسلہ چلا آرہے وہ نبس کے ساتھ تشخییص ہوتی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن جو ہمارا علم ہے اس کے مطابق بیماری کی نویت کا بیماری کی کیفیت کا پتہ سنجان میں تو یہ پرد کریں کہ سردی میں اور دعا استعمال ہوتی ہے اور گرمی میں اور دعا استعمال ہوتی ہے اس کے والے سبتال دے بعض لوگ جو نئے مقین ہیں وہ تو ایسی علاج کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جو پڑھ لکھے لوگ ہیں وہ آپ مدھ کے حقیموں کے بات چاہتے رہے رہے جس سے ہمیں اٹھا ہو جائیں بلکل یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے سائیڈ ایفیکس کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ دردے اور کو مدھے نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری اگر آپ کو بخار ہے آپ کے لئے الگ دوا ہوگی مجھے بخار ہے میری لئے لئے یہ چیز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری اور یہ چیز عام جو ہمارے عطائی حقیم ہیں نیم حقیم ہیں ان لوگوں کو نمی دوا وہ دوا ہر مرض کو دیتے رہتے ہیں اس سے نقصانات کا زیادہ خطرہ آپ پیشنٹ آلیتا ہے تو آپ اسے ایکس ری کرواتے ہیں یا فرض کریں ریپورٹ کرواتے ہیں بڑی ٹیسٹ کرواتے ہیں ان سے بجا جا سکتا ہے جی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ہمارے پاس ریپورٹ لے کے آبی اپنے اس میں مدد ان سے بھی لی جا سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی وہ ڈاکٹروں کی علاج تو نہیں ہے نا وہ تو ایکس سائنس کی علاج ہے تو ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو بلکل ہی رنائے کرتے ہیں ہم ان کو بھی دیکھ گا اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا انشاءاللہ نئے قرآن میں کسی نئے چہرے کے ساتھ آپ سے ضرور مردات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا کیمرا میں شیخ عادل کے ساتھ اپنے مزبان محمد عسیم جنجوہ کو اجل دیجئے سامنے ہوں